الحمدللہ وکفا و سلام على عبادہ الذین استفاق اما بعد ردکان اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اسرہ بابنه لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصار اللہ ذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہو هو السمی البسیح صدق اللہ مولانا الازیم وصدق رسوله النبی الحبیب القریب ونحن على ذلك من الشاہدین وشاکرین الحمدللہ رب العالمین پڑے السلام والے گئے سیدی رسول اللہ ونالکہ رسول اللہ مراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام شروع کرتا ہوں جو میرے بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہو هو السمی البسیح سورہ بن اسرائیم پرپندران یہ پارا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذا جس نے سہ کرائی اپنے خاص بندے کو راہ کے کلین اس میں مرزد حرام سے لے کر مرزد اقصہ تک با برکت بنا دیا ہم نے جس کے گلت و نواہ کو تھا کہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کے نشانیاں بے شک وہی ہے سب کچھ سنے والا سب کچھ دیکھنے والا یہ ہے اس کا آیت کریمہ کا درجمہ اللہ اللہ نے اس پر لفظے سبحان سے شروع کیا سبحان کا معنی ہے پاک پارے عیب سے باگ اور نہ ممکن کو ممکن بنا دینے والا اور اللہ اس میں موصول ہے اللہ وہ ذات ہے اس راجز نے رات و رات سہر کرائی ہے سبحان اللہ پہ عبدی اپنے خاص بندے کو اور عبد فرمایا عبد عبد کا معنی یہ ہوتا ہے پہلہ کا بندہ اس سے روح مال جسد ہے اور اس وقت میراج ہوئی لیلالداد کے تھوڑے سن سے کہاں سے کہاں تک مسجد حرام سلے کا مسجد اقصاد اور مسجد اقصاد جو ہے وہ ایسی مسجد ہے کہ اللہ ذی بارکنا ہو لہو اللہ فرماتا ہے اس ہر گھن کے ہم نے برکتیں رکھی عام طور پر جو مسجدیں ہوتی ہیں ان کی اندر برکتیں ہوتی ہیں بات نہیں ہوتی ہیں یہ مسجد اقسائے کا ایسی مسجد ہے اس کے اندر بھی برکتیں اور باہر بھی برکتیں ہیں جو باہر برکتیں وہ کہتے ہیں باہر ہیں درختیں لیکن اس سے زیادہ برکت والے انبیاء اسلام کے مزارات ہیں سبحان پوری چار دیواری میں انبیاء اسلام کے مزارات وہ برکت والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے معبوب کو ہم نے بعض آیتیں دکھائیں گے بعض کا معنی ہے میں کہتے ہیں میں بات کرتے ہیں میں تبعیزیہ ہے بعض آیتیں دکھائیں گے بعض سکھائیں گے بعض حضور سنیں گے اور بعض کو دیکھیں گے میں نے آیت کے تفصیلیہ ہو جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ساری اپنے نشانیاں اپنے معبوب کو دکھاؤں گا آیت کیا ترجمہ ہے آیت کا ترجمہ ہے اجت کو دیکھ خدا یاد آجائے اِنَّهُ وَسَّمِ الْبَسِیرِ ایک معنی اس کے یہ ہے بے شک وہ خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور اس سے مراد حضور پاک بھی ہیں بے شک رمی قریب سے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں اور ایک معنی یہ ہے کہ عالمِ دامگان میں خدا نے مصطفیٰ کو دیکھا اور مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا سبحان اللہ خدا نے مصطفیٰ کا کلام سنا اور مصطفیٰ نے کلام خدا کا سنا اِنَّهُ وَسَّمِ الْبَسِیرِ اب میں ایک عویس نہ تاہوں معنی یہ ہے کہ مراج کا بولی حال پیدا ہوتا ہے کون سا مہینہ تھا جس میں مراج مصطفیٰ ہوئی ہے فرمایا اَنَّهُ مَعْرَاجَوْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَانَا بِسَبِهِ وَيْشَرِينَ مِنْ رَجَب نبی قریب صلیٰ کو جو مراج ہوئی ہے وہ ستائیسویں رجب گوئی ہے اب یہ دیکھنا ہے آپ کہاں تھے جب مراج ہوئی ہے حضور کہاں تھے حضور کہاں تھے دعائے تو وہ بکر بن محمد بن عبداللہ بن ابن شہاب سے ہے انہوں نے حضرت پانس سے جروایت کی ہے انہوں نے حضرت ابوزار سروائت کیا ہے اب عدیس بار سنیئے قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ فُرِجَانْ مِنْ سَقْفُ بِئِدِ قَانَا بِ بَقْقَةَ فَانَدَةَ زِبَرَائِ فَرَجَا صَدْرِ سُنُمْا صَلَوْ بِمَاعِ صَلَمْزَمَا مسلم اور بخاری شریف کی یہ روایت ہے اب اس کا تجمع سنیں جناب ابو ذر روی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کے چھت کھولی گی جبکہ میں مکہ شریف میں اپنے گھر میں تھا پھر جناب جبریل اتری انہوں نے میرا سینہ کھولا پھر اسے آبِ زمزم سے دویا پھر سونے کا تھال لائے حکمت اور ایمان سے برا ہوا اسے میرے سینے میں اٹھا دیا پھر اسے سی دیا یہ روایت ہے یہ ترجمہ ہے نبی فریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آبِ زمزم سے آپ کا سینہ دویا گیا اور جبریل امین جب مکان کے چھت کے ذریعے سے آئے تو حضور کے پاؤں کو اپنے ڈھنڈے کافور ہونٹو سے بوسے دیئے اور حضور کو جگایا آپ دوسری روایت سنیں حضرت کتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے حضرت ساسا سے روایت کیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ترجمہ سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اس رات مطلب خبر دی گئی جس میں حضور کو محراج کرائی گئی جبکہ میں حکیم یا مقام حجر میں تھا میرے پاس آنے والا آیا اس نے یہاں سے یہاں تک حضور نے فرمایا اس نے یہاں سے یہاں تک چیدہ آب کے گلے کے گھنٹی کے بالوں تک پھر میرا دل نکالا گیا پھر میرے پاس سونے کا تھار لیا گیا جو ایمان سے بھرا تھا پھر میرا دل دویا گیا پھر اسے بھر دیا گیا پھر اٹھا دیا گیا یعنی آبِ زمزم سے میرا دل دویا گیا آبِ زمزم کو ایک تو پہلی برکت تھی اور دوبارہ نبی کرنے میں دل دویا گیا تو اس کو مزید برکتیں آسل ہوئی ہیں اور جوایت میں لکھا یہ چار مرتبہ حضور کا سینہ چاہتا ہوا ایک حضور 8 سال کے تھے علیمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تھے اس وقت سینہ چاہتا ہوا اور دوبارہ 10 سال کے تھے اس وقت میں سینہ چاہتا ہوا تیسری مرتبہ جب وہی نازل ہوئی جبلین نور پر کھارے علام ہیں اس وقت مشینہ چاہتا ہوا اب شبی محراج کو مشینہ چاہتا ہوا ایک لو تھڑا ہوتا ہے تو دل میں ہوتا ہے وہ لو تھڑے چار مرتبہ لو تھڑے نکالے گیا بچمن میں اس لئے نکالا گیا کہ حضور بچمن میں عام بچوں سے نہ کھیلیں وہی کے بعد سے نکالا گیا قرمید نازل ہونے والا دزلہو حلا قلبی میرے معبوب آپ کے دل پر ہم نے قرمید نازل کیا تو قرآن کے نحل ہونے کوئی خوف نہ ہو اور شبی محراج کو چونکہ اللہ تعالیٰ کے نشانیاں دیکھنی ہیں آسمانوں کے شہر کرنی ہیں اس لئے حضور پر کوئی خوف نہ ہو کوئی حیبت نہ ہو اس لئے وہ لو تھڑے نکالے گئے حضور کے دل کو صاف کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قلبِ اتھر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف کیا گیا اب آپ کو میں حضرتِ نیا صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ حضرت کے اشارت بناتا ہوں فرمایا یہ آپ کا قلبِ بھرک اس کی حقیقت کیا ہے سماء کا سمائے چہرے کی شمس و دعا ملے لے تیری ظلفِ دعا سینہ ہے تیرا علمنا شرح تیرے دل کی فضا کا کیا کہنا اور حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں فرمایا آئی رات مبارک والی بھاگ ساڑے جاگے سجنہ پہ خوش موش کاندلیاں دشمن سار سر آگے پر بھئی وکیر لے آسدہ نالے گوڑا جو تھا آملی ایک جوڑ محمد تینوں قرب نہ تھوڑا اور ہر دم سکت ساڑی سانوں آئیر آت ملن دی سر کھلیوں وڑی آئیت دیکھے عزت ودی سجن دی لہو کلم آسمانہ زمیاں دوزغ جنت تاہیں کسی ارش مولا بکھیں سہر کریں سب جائیں یہ حضرت جبیلی امین نے کہا یا رسول اللہ آپ کو آسمانوں کی سہر کرانی ہے اور اللہ اللہ آلم الابقان سے آلم الابقان میں آپ سے ملکات کرنا چاہتا ہے آپ جو برا کا تذکرائے میں کرتا ہوں فرمایا تو اپنی انتہائی نظر پر اپنا قدر رکھتا تھا تو میں اس پر سوال ہوا جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کا وقت پہلا قدم ہوتا تھا براک تھا براک براک برس سے ہے حضرت شاہ سادی رحمت اللہ علیہ ایک نقشہ بانتے ہیں کہ حضورت ایسے سوال ہوئے ہیں فرمایا سوال جہانگیر یک نام براک سوال جہانگیر یک نام براک کہ بگلشت عد قسر نیلی رواک حضورت شاہ سوال ہیں اور براک پر سوال ہوئے ہیں اور کون فرمایا تابیبِ خداِ اشرفِ انبیاء عرشِ مجیدش بودمتقا خدا کے عبیم انبیاء سے اشرف افضل اور عشِ مجید سے ٹیک لگانے والی زبانتا بودردان جاہے گی سنائے محمد بودل وزیر یا اللہ جب تک میرے موں میں زبان ہے میں تیرے معبوب کی تاریحیں کرتا ہوں شاہ سادی برمانتا ہے اب حضرت میاں صاحب رحمت کا اپنا ایک انداز ہے آپ رمایا لہا سوال برا کے اٹھے او سلطانِ عرب دا چائی واد محبت والی توریا کہا طلب دا اور اسرادہ سرگشت سے ریتے افسر سی لولا کی تاہتے یا سینہ پلاندہ سیرہ شرمت پاکی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانی لباس جبریل امین جنہ سے نائے حضور نے نورانی لباس پہنا حضور کے سر پر نورانی تاز رکھا گیا اور آپ کو دولا بنایا گیا سترہزار فشتے بائیں طرف سترہزار فشتے آپ کے دائیں طرف تھے یہ سارے براتی ہیں حضور کو آپ دولا بنایا گیا ہے اعلیٰ رہا فرماتے ہیں کڑے ہیں سب سب اور ملائک انہیں دولا بنایا جا رہا ہے فرمائے شب اسرا کے دولا پہ دائیں درود نوشہ اے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام اور ایک اور شاعر کہتے ہیں نقشہ پانتے ہیں فرماتے ہیں باغِ عالم میں بادِ بخاری چلی سرگرِ انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات بہاری چلی اب رحمت اٹھا آج کی رات ہے جذبِ حسنِ طلب آج کی رات ہے ڈائیں مائیں فرشتوں کی بارہات ہے سر پہ نورانی سیرے کی کیا بات ہے شادولہ بنا آج کی رات ہے فرمائے برگ سے تیز تر ہے بھرہ کا پکا کیونکہ خالق کو ہے اشتیا کا پکا اب نہیں دیکھا جاتا پھر آکا پکا جلد چلنا رواز کی رات ہے اب حضور نبی کریم صاحب براغ پر سوار ہوئے تو براغ سیدھا مدینہ شریف گیا اور مدینہ طیبہ جب براغ گیا آپ کو حضرت جبلِ امین نے کہا یا رسول اللہ براغ کو یہاں آپ کھڑا کریں اور دو رکض نفل پڑیں یہ آپ کی جائے عجرت ہے یہ مدینہ طیبہ ہونے جب آپ آئیں گے لئے مدینہ طیبہ ہوگا اب یہ تین جگہیں ہیں جن کا ذکر کرنجی فرقان عمید میں ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِّينِ وَزَّيْتُونِ وَطُرِسِينِينَ وَحَذَرْ بَلَادِ الْاَمِينَ قسمِ انجیلوں کی قسمِ زہتون کی قسمِ پورسیدھا کی قسمِ مکہ شریف کی یعنی مکہ شریف سے حضور چلیں مدینہ شریف دہیں اب پھر مراج پر سوار حضور سوار ہوئے اور آکھ اکھ کوہتور پر آئے عجبہ الْاَمین نے کہا جب یہاں دو رفع یہاں پڑیں یہاں وہ مقام ہے جہاں موسیٰ قریب اللہ اللہ سے ہم کلام ہوتے رہے پھر حضور فرماتے ہیں پھر میں براغ پر سوال ہوا بیت المقدس پہنچا بیت اللہ ہم گیا جہاں عزت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے پیدائی سے وہاں بھی میں نے دو رکھتے پڑھئی ہیں نفل متبرک جگہ ہیں متبرک جو ہمیں نفل پڑھنے یہ مستاب حضور کے سنت ہیں تو فرماتے ہیں وہ دانائے سبول ختم الرسول مولا اے کل وہ دانائے سبول ختم الرسول مولا اے کل وہ بارے لاکو بخشا فروغ وادی سینہ عفت تور پہلا مکانی کہاں مرانی کہاں لنگ ترانی کہاں اس کا سایا نمبھوس کا سانی کہاں اس کا اظہار آج کی رات ہے اب چونکہ میں ضرور آگے میں بھیان کرتا لیکن وقت میں طرح مختصر رہنا چاہتا ہوں تو یہ انگلیس میں آپ اختار بھی سن لیں انشاءاللہ جو باقی ہے تو حضور براک پر سوار ہو کے بید المقدس کے آنے والے جمعہ پر بھیان کرنے کچھ کروں گا مبالی نائدل بلاو مغیر